موسیقی جی جی میربانی ہے آپ کی اٹھائیس ہزار بل ہے مسجد کی کمیٹی تو ختم ہو گئی ہے کہاں سے بندوبست کروں چلو بات کر کے دیکھتا ہوں ان سے یہ لا امام صاحب یہ پانچ ہزار روپے ہیں ہم سے تو یہی کٹھے ہو سکیں بس پانچ ہزار روپے ہیں لیکن محترم بل تو اٹھائیس ہزار کا ہے پھر باقی کے پیسے دیکھیں امام صاحب اختلافات کے وجہ سے مسجد کی کمیٹی ٹوٹ چکی ہے یہ بھی ہم نے اپنی جیب سے دیا ہے اس لئے جو مل گیا ہے غنیمت سمجھے چلیں ٹھیک ہے جی بہت شکریہ آپ لوگوں کا ٹھیک ہے جی تو پھر اگلی نماز میں ملاقات ہوگی آئیے چلتے ہیں اللہ حافظ بچوں ایسا کریں کہ آپ لوگ چھوٹی کریں ہم کل پڑھیں گے میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے استاج جی موسیقی استاج جی بل کی وجہ سے پریشان تھے ہاں نا ہاں تو اور کیا سنا نہیں تُنے اٹھائیس ہزار کا بل ہے اور صرف تین چار لوگوں نے پانچ ہزار پہ کی مدد کی ہے اور کسی نے بھی نہیں کیوں نہ ہم بھی بل کے لئے کچھ نہ کچھ مدد کر دیں میں بھی یہی سوچ رہا تھا میری پوکٹ مینی کے ہزار پہ خر پڑے ہیں میں وہ لے آتا ہوں بس ٹھیک ہے تو وہ لے آ میرے بھی بھائجان نے پانچ ہزار پہ دینے ہیں میں ان سے وہ لے آتا ہوں پھر دونوں ملاک دے رہتے ہیں استاجی کو ٹھیک ہے چل بھائیہ وہ جو میرے پانچ سو روپے آپ کے پاس تھے وہ چاہیے تھے مجھے وہ تو دیں وہ چاہیے تھے کیوں کیا کرنے تم نے وہ بھائیہ کام آ رہے تھے اچھا اچھا دے تو ایک نٹ جی لو استاجی یہ پندرہ سو روپے ہماری طرف سے بھی مسجد کے بل کے لئے ہے ارے بچوں آپ لوگوں نے کیوں تکلیف کی یہ ذمہ داری آپ کی تو نہیں تھی کیوں نہیں ہے استاجی ہم لوگ یہاں پہ پڑھتے ہیں تو ہمارا بھی کچھ فرض بنتا ہے اور ویسے بھی آپ بل کی وجہ سے بہت پریشان تھے تو ہم نے سوچا اس نیک کام میں ہم بھی اپنا حصہ ڈال لیں جزاک اللہ بچوں اللہ تمہیں اس کا عجر دے گا کاش تم جیسی سوچ ہر مسجد میں آنے والے نمازی کی ہو جائے تو مسجد کے سارے مسائل ہی ختم ہو جائے ٹھیک ہے اب تم جاؤ اور کل وقت پہ آ جانا پڑھنے کے لئے ٹھیک ہے استاجی اللہ حافظ پندرہ سو یہ اور پانچ ہزار یہ ہو گئے ساڑھے چھ ہزار لیکن ابھی بھی اکیس ہزار پانچ سو رہتے ہیں اور کہیں سے امید بھی نہیں ہے پیسے آنے کی اگر بل نہ بھرا تو میٹر کھٹ جائے گا اور اگر میٹر کٹا تو نمازی پریشان ہوں گے کہاں سے کروں پیسوں کا بندوبست ہے امام صاحب یہاں پہ ہوں اچھا تو یہ بات ہے امام صاحب کے کام دیکھئے ہیں ہمارے پیسوں سے آیاشیاں کرتا پھر رہا ہے آیاشیاں کیا مطلب مطلب یہ کہ ہم لوگوں سے مسجد کے بل اور باقی معاملات کے نام پر پیسے لے کر یہاں پہ نیا موٹر سیکل لیتا پھر رہا ہے وہ کیا بائیک کوئی غلط فہمی تو نہیں ہوئی تمہیں اوہ نا جی نا غلط فہمی کے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے ابھی ابھی وہ موٹر سیکل والی مارکٹ میں آیا تھا نیا موٹر سیکل لینے کے لیے اچھا تو یہ کام ہے اس کے تم آجو بخاری صاحب سے بات کر کے کرتے ہیں امام کا بندو بس اچھا اگر یہ صورتحال ہے پھر تو بہت غلط کر رہے ہیں امام صاحب جی ہاں بخاری صاحب میں تو کہتا ہوں ابھی کے ابھی چل کے اس سے بات کرتے ہیں پیسے ہم نے مسجد کے بل کے لیے دیئے تھے اس کی آیاشیوں کے لیے نہیں پھر بھی دیکھ لیں سوچ سمجھ کے اعزام لگائیں ایسا نہ ہو آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہو وہ کسی اور کام سے وہاں گئے ہو نہیں جی انہوں نے خود دیکھا انہیں اپنی آنکھوں سے بھلا آپ خود سوچیں کہ امام صاحب کا مسجد چھوڑ کے موٹر سیکل مارکٹ میں کیا کام اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیں چلتے ہیں ان کے پاس بڑے افسوس کی بات ہے امام صاحب ہمیں آپ سے یہ امید نہیں تھی کیا ہو گیا جناب میں نے ایسا کیا کر دیا زیادہ بھولے نہ بنے ہمارے پیسوں سے موٹر سیکل خریدتے پھر رہے ہیں کیا سوچا تھا کہ ہمیں پتہ نہیں لگے گا یہ تو شکر ہے انہوں نے خود آپ کو مارکٹ میں دیکھ لیا ارے نہیں نہیں آپ لوگ غلط سمجھ رہے ہیں موٹر سیکلوں والی مارکٹ میں گیا ضرور تھا لیکن بھائی خریدنے نہیں بلکہ پیسے کر سب ایک دو اپتے رک جاتے ہیں موٹر سیکلوں گرینٹ بڑھنے والے ہیں آپ کا موٹر سیکل اچھے ریٹ بھی بک جاتا ارے نہیں نہیں جناب میرے پاس رکنے کا ہی تو ٹائم نہیں تھا کیونکہ ایک دن ہے میں نے مسجد کا بل بھرنا ہے اچھا اچھا پھر تو ٹھیک ہے جنہیں آپ کی بائیک کے پیسے بہت شکریہ جناب اور پھر اپنا بائیک بیچنے کے بعد فوراں جا کر میں نے بل ادا کیا تاکہ میٹر نہ کٹے اور آپ نمازیوں کو کوئی پریشانی نہ ہو دیکھا میں نے کہا تھا نا کہ آپ لوگوں کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی آ گیا نا سچ سامنے جی امام صاحب غلطی ہوگی ہم سے ہم نے آپ پر الزام لگایا کوئی بات نہیں انسان خطا کا پتلہ ہے غلطی کر بیٹھتا ہے آپ لوگوں نے جتنا تعاون کیا اس کا شکریہ لیکن پھر بھی پیسے پورے نہیں ہوئے تو بل ادا کرنے کے لئے مجھے یہ کرنا پڑا اور اب الحمدلہ بل ادا ہو گیا ہے ٹھیک ہے جی اللہ حافظ بڑے شرم کا مقام ہے ویسے ہمارے لئے ہماری مسجدہ اور ہم ہی اس کے نمازی ہیں بل کا سارا بوجھ امام صاحب پر ڈال دیا اور خود صرف پانچ ہزار دے کر سائٹ پر ہو گئے آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں بخاری صاحب اور اسی بل کی وجہ سے امام صاحب کا اپنا موٹر سیکل بیچنا پڑ گیا میں تو کہتا ہوں جلدہ جلد مسجد کی نئی کمیٹی تشکیل دیں تاکہ امام صاحب کو ان کا موٹر سیکل واپس دلوا سکے اور آئندہ بھی مسجد کے کسی معاملات میں ان کو کوئی پریشانی نہ ہو ہاں جی میں تو کہتا ہوں کہ ابھی چل کے سب ٹاؤن والوں سے بات کرتے ہیں آئیں ہم سب مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ مسجد کے معاملات میں بھی اپنا حصہ ضرور ڈالیں اس میسج کو صدقہ جاریہ سمجھ کے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں